موسیقی اسلام علیکم ویڈیو آج بہت ہی زبادر سی سویٹ آپ کے لئے ریسپ پیڑائی ہوں جو کہ پف پیسٹری سے بنے گی اور یہ پف پیسٹری کا پیک مل جاتا ہے جس میں آٹھ سے دس اس طریقے کی شیٹس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جی آپ نے اگر اس کو پہلے لے کے رکھا ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھیں اور جس دن آپ نے یوز کرنا ہے اسے ایک دو گھنٹے آپ نکال کے اس کو فریزر میں رکھیں نیچے پھر اس کے بعد یہ کہ اس سوفٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جی اس کی ریسپی جو فرسٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے پف پیسٹری کا ایک پیس لے لیا اس کو کوئی آپ کو بیلنے کی ضرورت نہیں کچھ آپ نے اس میں ڈرائی بھی نہیں لگانا آٹا اور یہ میرے پاس ہے جی ایپل جیم کوئی بھی سی فلیور کی آپ جیم لے سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کو سیدھا سیدھا پھیلا لینا ہے اور اس کا آپ طریقہ دیکھتے جائیں کہ اس کی ڈیزائننگ کیسے کرنے ہیں سمپل طریقے ہوتا ہے لیکن بڑی ہی پیاری اس کی لک آرداتی ہے انڈ میں اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اس کو چھوڑی سے سمپل سے کٹ لگا لینے سمپل تھوڑے سے چھوٹی سے ٹرک ہوتا ہے لیکن آپ کی جو پروڈکٹ ہے بڑے ہی خوبصور سٹائل سے پھر ٹرن ہو جاتی ہے لیکن اس طریقے سے آپ نے اس کو سمپل سے کرنا یہ پیارا سا مون سٹائل کا جو ہے فلاور یہ آپ کا بیک ہو جاتا ہے اور بیک ہونے کے بعد بہت ہی پیارا لگتا ہے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں چار طریقے بتاؤں گی اس طریقے سے پف پیسٹری کیس بنانے کے آپ ایون اس کو جو ہے نمکین بھی بنا سکتے ہیں اس میں اپنے کوئی بھی پسند کی چکن کی فیلنگ کر گئے تو میں آج آپ سے میٹھے والے شیئر کر رہی ہوں تو اس لیے سب میں میں کسی میں جیم لگاؤں گے اور کسی میں چوکلٹ سیرپ بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنی فیورٹ جو بھی آپ کا پسند ہے آپ وہ اس کے اندر لگا سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے یہ مون سٹائر کا پیارا سا فلاور بن جائے گا تو اب اس کو بس آخر میں ایگ واش لگائیں گے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے آچھا جی اب سیکنڈ والی جو آپ کو ہے وہ دکھا دوں گی میں آپ کو یہ جو اس طریقے سے ٹویسٹ والے ہوئے ہیں اور یہ جو اس طریقے سے دل والے سٹائل کے بنے ہوتے ہیں پیاری سی بٹر فلائی سٹائل کے تو آپ نے اسی طریقے کے ایک شیٹ لے لینی ہے اس پہ آپ نے سمپل چینی ڈال لینی ہے چینی ڈال کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس ٹائل سے فولڈ کرنا ہے کہ وہ پیارا سا جو ہے وہ بٹر فلائی سٹائل کا وہ بن جاتی ہے دیکھیں ایک سائٹ اس طریقے سے جیسے ہم پراتھے کو ایک لیئر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو سمجھ جائے گی یہاں سے اس طریقے سے دونوں سائٹوں سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر راؤنڈ میں آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے دونوں سائٹوں پر اس طریقے سے اس کی یہاں پر بن جائے گی ایک شیپ یہ گول گول سی راؤنڈ سی اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن آؤٹ کرنا ہے اور نائف سے اس کے جتنے آپ نے پیسی سکٹ کرنا ہے دو سے تین اس کی پارٹیشن کر لیں اچار کر لیں جتنے سائز کے آپ نے بنانے تو جب یہ اس طریقے کا رول بن جائے گا تو آپ نے اس کو سیدھا کر کے اور اس کو پھر کرنا ہے اوپر سے پریس لیکن اس طرح سے سیدھا کھڑا کر لینا اور اوپر سے جب پریس کریں گے تو پھر یہ پیاری سی بٹر فلائی سے اس کی لک آ جائے گی دونوں طرح اور یہ بیک ہونے کے بعد اس کی پیاری سی شکل آتی ہے اور پھر بہت بہت بیارے بٹر فلائی والے بسکریٹ لگتے ہیں اس پر اینڈ میں آپ چینی سپرنکل کر لیں تو بہت ہی زبدہ سا بن جاتا ہے تو اس طریقے سے فنگر سے اس کو تھوڑا تھوڑا پریس کر کے آخر میں اس پر لگا دیں گے چینی اور اس کو پھر ایک واش کر کے اس کو بیک پر لگا دیں گے تو اب اس کا جو تھرڈ ہے سٹائل وہ میں آپ کو سکھوں گی آپ نے اس کو بھی کور سے دیکھنا ہے پہلے اس کی فائنل لک دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بیک ہو کے اس طریقے سے لگے گا پیارا پیارے سے یہ بٹر فلائی شیپ میں آ جائیں گے اب آتی ہے تھرڈ یہ جو سویرل سٹائل کے ہیں یہ میں آپ کو بتا لیتے ہیں وہی شیٹ لے لینی ہے سمپل اس میں جیم لگا لیں گے اور اس کو چمر سے اچھے سے پھیلا لیں گے آپ کوئی بھی فلیور کی جیم لگ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کوئی چوکلیٹ سیرپ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو چوکلیٹ سیرپ گھر میں بنا سکتے ہیں چاہے تو بزار والی لے لیں تو اس طریقے سے کر کے اس کو آپ نے سمپل یہاں اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ ٹرن کرتے جانا ہے اور ٹرن کرنے کے بعد بہت ہی سمپل ہے لیکن جب بیک ہوتا ہے بیک ہونے کے بعد اس کی بڑی ہی پیاری فائنل شکل آتی ہے تو اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیچ میں کر لینا ہے کٹ چوری سے اچھی طریقے سے تو اس کی ایک جو لیئرز ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آئیں گی یہ جب ہم اس کو تھوڑا سیدھا کریں گے کھول کے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے تاکہ جو اس کی لیئرز ہیں وہ سامنے سے نظر ہیں کوئی بھی آپ نے اس کو خوش کٹا نہیں لگانا یہ لیئرز آ جائیں گی اوپر اور پھر آپ نے اس کو ایک دوسری کے اوپر جیسے ٹرن کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے رسی کی طرح جیسے اس کو بل دیتے ہیں یہ اس طریقے سے جیسے آپ نے نوٹ لگائی ہے اسی طرح سے اس کو اٹھا کے اور آپ نے اس کو سمپل کر لینا ہے بیکنگ ٹری میں اور اس کے پر لگا دیں گے اینڈ میں ایک واش تو یہ بیک ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے پیارے پیارے سے شکل کیا جاتے ہیں اچھا جی اب تیسرے والے سوئرل وہ بھی دکھا دیتی ہوں اسی طریقے سے جیم لگا لینا ہے اس کو دونوں سائڈوں سے ٹرن کر لینا ہے دونوں کورنر جوڑ لینا ہے اور پھر اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے آپ نے سیدھا سیدھا کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے ایسے ایک اور اور اس کو سیمپل ٹویسٹ کر لینا ہے تو اس کو ٹرن کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے چھوڑی سے کٹ وہی سیم طریقہ ہے بیچ میں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے کٹ اور اس کو اسی طریقے سے سیم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے طریقہ ویسے ہی اس کو آپ نے ٹرن کرتے جانے ہے اور یہ پیارا سا جو ہے ہمارا سویرل دو دو طرح کے ہو جائیں گے وہ ہم نے پچھلے طریقے میں ایک دوسرے کے اوپر لپیٹا تھا اور اس کو جو ہے الگ الگ آپ نے ٹویسٹ کر لینا ہے اور یہ بڑا پیارا سا شیپ میں بن جائے گا یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ کے جب بناتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو فائنلی میں نے چاروں قسم کی جو ہیں وہ شیپس بنا لیا میں نے ان کو لکھ دیا بیکنگ ٹرے میں نیچے سے پہلے تھوڑا سا گریز کرنے چاہے تو آپ اس پر پیپر لگا لینے چاہے اور آخر میں اس پر لگا رہے ہیں ہم ایگ واش ایگ واش کر کے میں نے اوون کو جو ہے پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا وان ایٹی ڈیگری پر پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو اچھے سے آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے اور پھر یہ ٹری ہم اس میں رکھ دیں گے بہت ہی کوئی بنتی ہے بیس پچیس منٹ کے اندر آپ نے اس کو صرف لور آرڈ آن کر کے اس کو رکھ دینا ہے بیچ وکیہ لے بہت نیچے نہیں رکھنا تاکہ زیادہ ہیٹ نہ پہنچے سینٹر کے اندر آپ نے اس کو اسے پوٹ کر لینا ہے اور لور آرڈ آن کر لینا ہے پہلے آپ جب پری ہیٹ کریں گے تو اپر لور دونوں چلائیں گے لیکن جب بیک کرنے رکھیں گے تو پندرہ منٹ پہلے سے بیس منٹ وہ آپ نے لور آرڈ رکھنی ہے اور آخری کے صرف پانچ منٹ کلر دینے کے لیے آپ نے اپر آرڈ آن کرنی ہے تاکہ اوپر سے اس کا اچھا سا براؤن کلر آ جائے اگر آپ پہلے سے اپر آرڈ آن کر لیں گے تو وہ اوپر سے جل جائے گی اور یہ صحیح طریقہ سے پھولیں گے نہیں اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو اس لئے لور آرڈ پہ اس کو بیس منٹ کک کرنا اور آخری پانچ منٹ آپ نے اپر آرڈ اس کو آن کرنی ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا سا گولڈن سا کلر آ رہا ہے اور یہ بازاری پف پیسٹری ہے میں نے رمضان میں جو آپ سے شیئر کی تھی وہ دوسرے ہوم میٹ پف پیسٹری تھی اور یہ بازار میں بھی ایزی لیویلیبل ہے یہ دیکھیں کتنے پیاری لگ رہی ہیں سیم ہی چیز ہے سیم ہی فیلنگ ہے اور شیپس ڈیفرنٹ کرنے سے بہت ہی کرسپی بہت ہی پیاری لگتی ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپس کی آپ اس کو جو ہے گیسٹ کو بھی سرف کرسکتے ہیں بچوں کو بیک کر کے دے سکتے ہیں تو بچے بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور یہ جیم کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا چوکلٹ سیرپ کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا لگے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملوں گی ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے فیڈیو ملوں گی